دوستو آج میں ایک الگ سی بات کرنے والا ہوں ہمارے شاستروں کے بارے میں جیسے کہ ہماری بھگوت کیتا ہے اور اتنے سارے قرآن وید یہ سب جو شاستر ہے ہمارے اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو محتوطہ ہے وہ ہم لوگ جان نہیں سکتے میں آپ کے لئے ایک بہت اچھا ادھارن دیتا ہوں ایک لےکت تھا نامی لےکت تھا کافی بڑی بڑی کتابیں اس نے چھپوائی تھی اور کافی اچھی کتابیں تھی اس کی وہ روز دفتر میں جاتا تھا اس کے پاس ایک گاڑی تھی اور اس کا ایک ڈرائیور تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر پہ بیٹھا تھا کچھ بڑھ رہا تھا تو اس کا ڈرائیور آکے اس کے سامنے رونے لگا اور اس کے ڈرائیور نے روتے روتے کہا کہ صاحب جی مجھے معاف کیجے گا میں نے آپ کے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے میں نے آپ کے ہاں سے چھوڑی کیا ہے یہ لیجئے پانچ ہزار روپیو سو لے کھنچڑا آشریٹ چکیت ہو گیا اس نے پوشا کہ بھئی کیا 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 ہے تنہیں میں نے ایک سال میں آپ کی گاڑی سے پیٹرول چھرایا تھا اور کئی کے پارٹس بھی بدلے تھے اور میں نے اپنے لیے کہ کچھ پیسے بنائے تھے گلت طریقے سے اور میں نے ابھی میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے لیکن میرا تھوڑا سا جو گھر پہ تھوڑا بہت تھنگ پڑا تھا تو بولیے کہ میں آپ کو یہ پانچ ہزار دے رہا ہوں اور شاید ایک آززار مجھے دینا ہے میں آپ کو تھوڑی دن میں لوٹ آتا ہوں گا روتے روتے بیچارہ پڑے ہیں لیکن بہت ہی پرباوت ہو گیا اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اچھا کیا تو آکے بولا یہ جو نے کیا میں تو میں تم کو معاف کرتا ہوں بہت یہ اچانک کیسے ہو گیا تو ڈرائیور نے اسے بتایا اس لیکھوں کو کہ ساتھ روت جب آپ آفیس دفتر جاتے ہو اور آپ بھگوت گیتہ کا پروچن سنتے ہو تو ساتھ میں میں نے بھی بہت بار آپ کی پروچن سنا جو جو پروچن ہندی میں تھے وہ مجھے کچھ سمجھ آئے ویسے تو میں پڑا لکھا ہوں نہیں بہت جو پروچن جو آدمی دے رہا تھا بہت ہی اچھا تھا اور تب ہی مجھے پسچا تاب ہوا تب ہی مجھے لگا کہ میں جو کر رہا ہوں گلت اور مجھے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی ایک اچھا انسان بنوں آپ کو پورا حق ہے مجھے جو جو پنشمنٹ دینا ہے آپ دے سکتے ہیں میں سچ مچ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں سعی دل سے مانگ رہا ہوں تب آپ مانیں گے کیا ہوا وہ لیکھر پیر ہونے لگا ہے تب ہی اس کو خیال آیا ہے کہ یہ ڈرائیور جو انپڑھ ہے اور جس کے لیے یہ پانچ ازار پچاس لاکھ کے برابر ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اس نے اتنا پشتہ کیا ہے چھوٹی سی چیزوں کے لیے کچھ پیٹرول یا کچھ گاڑی کے پارٹس چھوڑا ہے بہت وہ لیکھا خود اس نے تو اپنی کتنی کتابوں میں کسی دوسرے لیکھوں کا مٹیریل بھی اندر چھپایا تھا تو تب ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے خود بھی چوریا کی ہے اور اس نے کبھی آج تک پشتا تھا نہیں کیا تب ہی اس نے بھگوان سے معافی مانگی ابھی تو جو کتابیں لکھی تھی اس کا تو کچھ زیادہ نہیں کر سکا بہت اس دن سے وہ بھی بدل گیا اور اس نے بھی خود پرائشت کے لیے کچھ دان دھرم وغیرے کچھ کرنے لگا اور وہ آدمی بھی بدل گیا وہ ڈرائیور بھی بدل گیا ابھی اس پٹیکلر دھارن سے ہم کو کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے دوستو ایک بات تو تیہ ہے کہ ہمارے جو شاستروں میں جو لکھا گیا ہے ہر ایک ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے بکہ ہر ایک پڑھا لکھا نہیں ہے بٹ اگر ہم یہ جو لکھا ہوا جو اتنان ہم مہتوپورن جو سچائی ہے جو ہمیں سیکھنے جیسی باتیں ہیں ہم اگر آس پاس فیلائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاریا ہوتا ہے اسے نہیں تو آس پاس کے لوگ میں بھی فرق آئے گا ہمارے خود میں بھی پرباو پڑ سکتا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے ہم لوگ پورے دن میں بہت ساری باتیں کرتے دوستوں کے ساتھ دوشتداروں کے ساتھ کی فلانا پکچر اچھا تھا یا یہ ناٹک میں جائیں گے یا چلو ہم لوگ یہ کریں گے یہ انویسمنٹ کریں گے یہ سب کچھ گلت نہیں ہے بٹ اگر آپ پورے دن میں تھوڑا سا ٹائم بھی تھوڑا سا سمائے بھی کچھ اچھی باتیں یہ سب ہمارے شاستروں کے بارے میں کسی تین چار آدمی سے یا کسی ایون جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہیں بھی ہمارے گھر میں کام کرنے والے ڈرائیور ہو ہمارے آفیس کے آس پاس ہو چھوٹی سی دس منٹ کا یا پندرہ منٹ کا سمائے ہم لوگ بتائیں کچھ اچھی باتیں کرنے کے لیے تو میرے خیال سے یہ بھی ہمارا ایک سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے یہ بھی ہمارا سماج کی طرف ایک فرض ہے اور یہ اس سے بھی ہمارا سنسار ہماری سماج ہماری دنیا بدل سکتے ہیں تینکیو تینکیو